لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہِ کرام پر ناظرین اکرام یہ دنیا یہ زندگی یہ سبارزی شاہ ہے بہت جلد ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا ہے اور واقعہ بن جانا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ہمارے اباوجداد آج ہمارے لئے واقعہ بن گئے ہم نے بھی واقعہ بن جانا ہے اس لیے ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے ناظرین سپریم کورٹا پاکستان کی لیٹس ججمنٹ مسٹر جسٹس یایا فریدی مسٹر جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس مسرت حلالی سہبہ انہوں نے اس کیس کو سنا چیف منسٹر تھرو سیکریٹری گورنمنٹ آ پنجاب ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ نہور وغیرہ ورسز محمد افضل انجم تور 2456 بھٹا دوزار بائیس جناب اس کیس کے فیکس کیا ہے آفٹر ایشون شوکاز نوتس انڈر سیکشن ون ایٹ اے آفٹر پینشن روز نائیٹین سکٹی تھری ڈیسپلی پرسیدنگ ورکاندیکٹڈ اگنس رسپونڈر انڈر سیکشن ون اینڈر سیکشن کمیٹی دا کامپیٹنٹ آتھارٹی اوارڈی میجر پینلٹی آف ریکاوری فرم دی رسپونڈنٹس پینشنز شوکاز نوتس جاری کیا گیا ون پوائنٹ ایٹ اے پینشن روز نائیٹین سکٹی تھری کے تحت ڈیسپلی پرسیدنگ کی گئی رسپونڈنٹ کے خلاف محمد افضل انجم تور کے خلاف اور اسے میجر پینلٹی کی گئی اور کہا گیا کہ ریکاوری اس کی پینشن سے کی جائے بعد ازاں رسپونڈنٹ نے ریویو پٹیشن فائل کی چیف منسٹر پنجاب کے سامنے جو کہ ابھی تک پینڈنگ ہے ویسے بھی پنجاب کے چیف منسٹرز کے پاس کہاں ٹائم ہوگا کہ وہ عوام الناس کی اپیلیں سنیں which order is assailed by department through this petition for leave to appeal اب یہ department جو ہے نا وہ گیا ہے سپریم گوڑا پاکستان میں اب issue کیا جی whether the disciplinary proceedings in light of provision of section 21 of the Punjab implies efficiency, discipline and accountability act 2006 could be validly initiated against and imply after three years of his retirement بڑی زبردست issue ہے جناب یہ کہ section 21 Punjab implies efficiency, disciplinary and accountability ایک دوزار چھے کے تحت کیا کسی ملازم کے خلاف اس کی retirement کے تین سال کے بعد اس کے خلاف کوئی disciplinary action لیا جا سکتا ہے اس کا جواب کیا جناب اس کا جواب کیا جناب disciplinary proceeding against and imply after three years of the date of his retirement cannot be initiated as it would be violation of mandatory provision of section 21 of the Punjab implies efficiency discipline and accountability act دوزار چھے تو جناب یہ دوزار چھے کا جو ایکٹ ہے اس کا section 21 کہتا ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا اس کے خلاف retirement کے تین سال بعد آپ کو یاد آیا ہے اور اس کے خلاف آپ نے recovery کی اس کی pension میں سے کرنے کا order دیا تو اس کی retirement کے دو سال کے اندر اندر کر لینی چاہیے ایڈیشنلی section 20 of the act explicitly provides that the provision of the act shall have an overriding effect contrary to any other law for the time being enforced تو انہوں نے تین سال بعد اس کے خلاف action لیا اور recovery ڈالی جو کہ غیر قانونی قرار دے دی گئی ناظرین اکرام اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ